یہ جو ہائیبریڈ وار کا ایشو ہے سر جو کہ اس ملک کی کریڈبلیٹی کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج کرتا ہے ان فرنٹ آف ورلڈ سر پاکستان میں ہائیبریڈ وار فیر کون کروا رہا ہے فیفت جنریشن وار فیر جو ہے اس کا آپ صحیح رسپونس اس کو رسپونڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس ایک کمپریہنسیو حکمت عملی نہ ہو افینسیو ڈیفینس ڈاکٹرین ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں عجید دوول صاحب نے پیش کیا تھا جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں یہ جو ہائیبریڈ وار فیر ہے اس لیے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے کہ جو کوڈ سٹارڈ ڈاکٹرین ہے سرجیکلیس ٹائگز جس طرح بھارت نے کوشش کی تھی بالا کوڈ پہ چھبیس فروری کو دو ہزار انیس میں تو وہ بھی چونکہ یہ کوڈ سٹارڈ ڈاکٹرین اس کے ساتھ نتھی ہو گیا ہے پاکٹان اپنے دیش کے پرحان منطری نرندر موڈی سے زیادہ ہمارے راشتیے سرکشہ سالحکار عجید ڈوبال سے اپنے دیش کو خطرہ مانتا ہے عجید ڈوبال کچھ دینوں کے لیے جب وہ انٹریجنس بیرو میں تھے تو پاکٹان میں رہ چکے ہیں اس لیے وہ پاکٹان کے نسنا سے واقیف ہیں عجید ڈوبال نے پاکٹان سے نپٹنے کے لیے جو offensive defense کی policy دیا ہے اس میں 5th generation warfare یا hybrid warfare بھی سامیل ہے اس کے انترگت دوسمن کو اندرونی طریقے سے کمجور کیا جاتا ہے تاکہ بینہ لڑے اس پر بیجے پرابت کیا جا سکے اس سمجھ میں کچھ اور چرچہ اس ویڈو بلوگ کے انتی بھاگ میں کھریں گے اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں پاکٹان کے ایک بھدپلو راجعہی عبدالباسد اس سمجھ میں کیا پرتکلیا دے رہے ہیں یہ جو hybrid war کا issue ہے سر جو کہ اس ملک کی credibility کو کہیں نہ کہیں damage کرتا ہے in front of world سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں hybrid warfare کون کروا رہا ہے جہاں بھارت کا ایک خاص interest ہے کہ پاکستان کو سیاسی اتبار سے کمزور رکھا جائے unstable رکھا جائے وہاں یہ بھی interest ہے بھارت کا کہ ایک نومی اقتصادی طور پر بھی پاکستان بس کمزور ہی رہے آگے نہ بڑھ سکے اور یہ جو اس کے objectives بڑے clear ہیں ایک تو کشمیر پہ وہ پاکستان کو irrelevant کرنا چاہتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اور اپنی terms پہ جو معاملات پاکستان کے ساتھ ہیں ان کو resolve اپنی terms پہ کرنا چاہتا ہے پھر اغانستان کے through جو اس کا offensive defense doctor in ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں جید دوول صاحب نے پیش کیا تھا جو ان کے national security advisor ہیں اغانستان کے through بھی ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوچستان میں بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں بلوچ ریپبلک آرمی بلوچ لیبریشن آرمی ان کے through ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسی activities ہو رہی ہیں ان کے بہاف پر اسی طرح جو ہے regionally اگر آپ دیکھئے اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک narrative بھی build کر رہے ہیں کہ جیدی اصل problem پاکستان میں جو جمہوریت کو لاحق ہے یا دیاست کو لاحق ہے وہ پاکستان کی armed forces ہیں retard فوجی کا اگر احتساب ہوگا تو فوج خطرے میں پڑ جائے گی ایسا بیچ پویا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں خاص طور پر جو national security کے ادارے ہیں ان کے خلاف پاکستانی عوام کے جذبات کو بھڑکایا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ ریاست پاکستان اگر ترقی نہیں کر رہی تو اس کی وجہ بھارت یا کش بھارت نہیں ہے یا کوئی اور بلکہ یہ جو armed forces ہیں defense expenditure دیکھ لیجئے 18-18 فیصد ہے اور اس قسم پر نیریٹیوز بیلڈ ہوتے ہیں تو وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دوسری طرف علاقائی طور پر بھی بھارت کا یہ نیریٹیو ہے کہ جی پاکستان اصل میں impediment ہے وہ connectivity نہیں ہونے دیتا اگرانستان بھارت کے جو تجارت ہے وہ واغہ کے ثوری نہیں ہونے دے رہا تو اصل بنیادی معاملہ پاکستانی کا ہے تو regionally بھی وہ ہمیں تقریبا اس کی کوشش ہے کہ میں isolate کرے اور پھر internationally جو narrative وہ build کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جی nuclear proliferation اور اس قسم کے terrorism کے جو معاملات ہیں وہ اس میں پاکستان تاکہ جو فیٹی ایف کا معاملہ ہے اور پاکستان grey list میں رہے تو یہ سارے narrative جو ہیں پاکستان کو under pressure رکھنے کے لیے ہے اور یہ سارا جو hybrid اور پھر اس کے بعد یہ جو hybrid warfare ہے اس لیے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے کہ جو code start doctrine ہے surgical is, tryings جس طرح بھارت نے کوشش کی تھی بالا code پہ 26 فروری کو 2019 میں اور اس کے جواب ہیں پھر ہم نے 27 فروری کو جو operation جو کیا تھا تو وہ بھی چونکہ یہ cold start doctrine اس کے ساتھ نتھی ہو گیا ہے اس کا integral part ہے اس لیے بڑا dangerous ہے یہ جو hybrid warfare ہے پاکستان اور بھارت جو بھارت پاکستان میں کر رہا ہے کیونکہ چیزیں escalate بھی ہو جاتی ہیں پھر LOC پہ آپ دیکھئے آئے دن ceasefire کی violation ہوتی ہے وہ بھی یہی مقصد ہے کہ پاکستان دنیا کو بتائے کہ کشمیر جو ہے بنیادی طور پر حق خود ارادیت کی جد و جہت نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان ایک terrorism ہے یہ violence جو ہے پاکستان کروا رہے ہیں اور جب ceasefire یا firing ہوتی ہے across LOC یہ پاکستان کرواتا ہے کیونکہ وہ وہاں سے infiltrate کرواتا ہے terrorists militants کو اور اس کے cover میں تو یہ سارے narratives ہیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے میرا emphasis یہی تھا کہ چلیں ہمیں معلوم تو ہے سب کچھ ہم اندر اپنے اندر چیزوں کو ٹھیک پہلے تو یہ نا کہ ہم اندر چیزوں کو ٹھیک کریں ہماری جو فورٹ لائنز ہیں کیونکہ جب تک ہم خود موقع نہیں دیتے دوسری ریاست ہائیبریڈ وارفیر کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتی کیونکہ ہم خود موقع دیتے ہیں کہیں نہ کہیں کمزوریاں ہماری ہیں تو پھر بھارت جو ہے یا دوسرے دوسرے ممالک بھی like امریکہ اور even تو وہ ان فورڈ لائنز کو ہم پہ پریشر ڈالنے کے لیے اس کو زیادہ سٹوک کرتی ہیں اگر آپ ایکنومیکلی ویک ہوں گے تو پھر یقینی طور پہ اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے سیکیورٹی پہ بھی ہوتا ہے پھر آپ کلاوڈ بھی دنیا میں نہیں ہوتا دنیا کے اسٹیکس آپ کے اندر نہیں ہوتے اس وقت مسئلہ یہی ہے بھارت کو پذیرائی مل رہی ہے صرف اس ویے کہ لوگوں دوسرے ممالے کے ایکنومیک انٹرسٹ ہیں تو ان معاملات پہ ذرا غور کرنی کی ضرورت ہے اور کامپریہنسیب لی دیکھنی کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اس طرح جو ہے فیفت جنریشن وارفیر جو ہے اس کا آپ صحیح ریسپونس اس کو ریسپونڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس ایک کامپریہنسیب حکمت یاملی نہ ہو ایسا کی کا زیادہ سے زیادہ ایوج کیا جاتا ہے اور اس کے دوارہ میسین فارمیشن فیک انفارمیشن یا پیڑ نیوج کے مادھیام سے دوسمن دیش میں اسنطوس پیدا کیا جاتا ہے اپنے دیش کے ساسن کے پرتی بیروت پیدا کیا جاتا ہے یا منو بیجیانی بھائی بھی پیدا کیا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پرس جنریشن وار کی انترگت سینہ میں آمنے سامنے لڑائی بھالے تیر تلوار سے ہوتا تھا سیکنڈ جنریشن وار پھر میں بندو کا وزکار ہوا اور بارود کا وزکار ہوا تو پھر دور سے ہی ایک دوسرے پر وار ہونے لگے تھرڈ جنریشن وار میں جد کے جو اپکرن تھے جیسے ٹینک ایرو پلین آدھی میکنائز وے میں لڑائیاں سورو ہونے لگی پھر جنریشن وار میں پھر ان کے علاوے ڈی پیسٹ ایک ایکٹر یا چنمپلتیوں کو دوسرے دیش میں بھیج کر اس دیش میں اسنتوس اور جانمال کا نقصان کروا تھا پھر جنریشن وار میں ایک الگ طرح کا وار فیر ہے اس میں انفرمیشن ٹیکنگلوجی کا یوز کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس دیش میں کیا کمجور کڑی ہے اگر کسی دیش میں مالیے ہمارے دیش میں ہندو اور مسلم میں دنگوں کی خبریں آتے رہتی ہیں اس میں انفرمیشن ٹیکنگلوجی کا یوز کر کے دوسرے دیش ایک دوسری پرتی اسنتوس پیدا کرتا ہے جس سے دو سمودائوں میں تناؤ ہوتا ہے اور جو بعد میں کبھی کبھی دنگے کا روپ لے لیتا ہے تو اس پرکار بھارت سرکار تو پاکستان میں ابھی تک پھرپ جنریشن وار اپنے اسطر سے نہیں کرتی ہے جبکہ پاکستان کے سینہ میں اس آئی ایس پی آر ایک پروپگنڈا سیلی ہے جو اس کا کامی ہے دوسرے دیش میں پھرپ جنریشن وار کرنا لیکن ابھی تک ہمارے دیش کی سینہ میں اس پرکار کی کوئی پھرپ جنریشن وار یا پروپگنڈا پھیلانے کی کوئی بیوستہ نہیں کی گئی ہے لیکن ہمارے دیش کے نوجوان پڑھے لکھے لوگ اس پرکار کام کر رہے ہیں اور پاکستان کو جواب دے رہے ہیں سب سے اس میں تاجہ ادھان گورو واریا کا ہے جو اس فلڈ میں سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں اور ہم آپ بھی یہی کر رہے ہیں آئیے اس میں سو جوگ دیں اور جو کام دیش کی سینہ نہیں کر رہی ہے دیش کی سرکار نہیں کر رہی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں ہم اپنے دیش کو مجبوط بنائے سکچم بنائے آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھانی باد جائے